کہ مدرسہ ایک جمعنے میں ایڈیوکیشن کے میڈیم ہوتا تھا ایک مادیم تھا اور ایک دور وہ بھی تھا ہمارے ہندوستان کے اندر کہ جہاں ہندو مسلمان مدرسوں میں پڑھا کرتے تھے مدرسے ایک طرح کے اسپور ہوا کرتے تھے مدرسوں کے اندر فنڈنگ کا جہاں تک سوال ہے کہ لوگ چندہ دے آتے ہیں بہت سے لوگ نام نہیں بتاتے ہیں زکاة کا پیسہ مدرسوں کو دیا جاتا ہے تو فنڈنگ کا سوچ پتا چلے یا نہ پتا چلے اگر ان کے اندر کوئی illegal کام ہو رہا ہے تو جائے سے بھئی ان کے پر کوئی ایکشن ہو اگر ان کے اندر ان کے مدرسوں کے اندر صرف education کا کام ہو رہا ہے اب اس میں دھارمک education بھی ہے اور modern education بھی ہے آج انہیں teachers بھی رکھے گئے تھے آج انہیں education کے اور مودی جی نے اس بات کو کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ مسلمان کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور ایک ہاتھ میں کمپیوٹر ہو میری کہہ تو دیا عمل کچھ نہیں ہوا آج انہیں education کے اور teachers رکھے تھے ان کو پچاس مہینے کی سہلی نہیں ملی اور جب ہم نے پارلیمنٹ میں اس بات کو اٹھایا تو اب وہ ان کی teachers کی نوکلی چلی گی اور وہ teachers اب آگے ڈکھے نہیں جائیں گے تو یہ میں سمجھتا ہوں اس پولارائیزیشن کی ان مدرسوں میں اگر illegal activities ہو رہی ہیں تو ایکشن نہیں وہ چاہے یہ ہو چاہے اور کوئی مدرسوں آج تک مدرسوں کو بدنام کیا گیا لیکن آج تک مدرسوں کے اندر سے معمول بھی باروک تک تو انکری نہیں ہے کیونکہ یہ دھانمک ہیں اسلامی تعلیمات دیتے ہیں ساتھ میں modern education کی تعلیمات دیتے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس سرکار کا کیا ایم ہے کا کیا دے ہے ہماری مقبنتی جی سے گزارشیں کہ ان مدرسوں کی مدد کریں اور جو بھی illegal activity ہیں ان کو overcome کر کے یا ان سے اس طرح کے جو کمیاں رہ گئیں پوری کرا کے اگر ان کے اندر کوئی illegal کام نہیں ہو رہا ہے تو ان کو برقرار رکھنے کی ہماری یوگی عادیت ناجی سے درخواست ہیں ڈپٹی سی ایم کیشب پرساد مہوریا کہہ رہے ہیں کہ جو غلط رستے پہ چلا گیا ہے ان کو صحیح رستے پہ لانا ہے ٹھیک ہے یہ دیش کے لیے بھی صحیح ہوگا اور پردیش کے لیے بھی صحیح ہوگا کیا آج تک کسی مدرسے کے اندر کوئی غلط رستے کی ثبوت ملے ہیں کیونکہ مدرسے مسلمانوں سے چڑھنے ہوئے ہیں تو پریشانی ہے اگر ثبوت ملے تو چاہے لیگروں چاہے لیگر ہوں مدرسے سب پہ کاروائی ہونی چاہیے ہم کبھی اس بات کو منہ کریں کیرل کی مکھی مطری کہہ رہے ہیں کہ علف سنکھوں کو کڑوے نبھو کا سامنا کرنا پڑا ہے دیکھیں میں تو رائے نیتک آدمی ہوں آپ کسی مسلمان سے بوچھئے کہ کیا حقیقت ہے کڑوے گھوٹ پی رہا ہے مسلمان آپ نے دیکھا سی اے ایک نے کیا آیا جس میں دھرم کے نام پہ آپ کو رائے نیتک آدمی نابیتہ نہیں دی جائی اگر کوئی مسلمان پر تالیت ہوگی شری لنکا سے یا برما سے اندوستان آنا چاہتا تو نابیتہ نہیں ملے گی صرف دھرم کی وجہ سے تین طلاق کا قانون آیا شریعت کے اندر مداخلت ہوئی تین سو ستر ہٹی ہے لیکن تین سو اکھتا نہیں ہٹی جب مکشمی کی تو ہٹ دے اور انہا چاہ پر دیش کی کیوں نہیں ہٹی اس کے بعد کیا ہوا دیش میں کسی کو نماز پہ پریشان نہیں ہے کسی کو آزان پہ پریشان نہیں ہے کسی کو بسٹ پہ ہے کسی کو مذرسے پہ ہے اور حد تو یہ ہو گئی کہ ہمارے پروفیٹ اغلوس صلی اللہ علیہ وسلم کی شامل دوسرہ کی ہوئی اس لیڈی کو جو بھینٹے کی سزاری ہوئی تو یہ کڑوے بھوٹ نہیں ہے تو کیا ہے صحیح کا ہوگا پابن کھیڑا کہہ رہے ہیں کہ یہ سرکار کانگریس کی بنتی ہے تو جو ناغرکتہ کانون نے اس کو رد کیا جائے گا دیکھیں یہ تو کانگریس کے اپنے بیچار ہیں اور یقینی تو اپنے رد ہونا چاہیے اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی موسیقی 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 موسیقی